مومنیں کچھ اعلان سمات فرمانے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو دو پروگرام ایک ساتھ آگئی ہیں ایک دوار بھائی ہیں دوسرا رئی ہندی کا پروگرام ہے تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے ہر چیز سے پرحصد کریں ہم ہر چیزوں سے کہ جو دوسروں کو ناوگوار بزرگی اس سے کسی کو تکلیف ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پورے جلوس میں کوئی بھی کسی قسمتہ نعرہ نہیں لگائیں گے کوئی بھی نعرہ نہیں لگائیں گے ایک ورد ہے یہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے دوسرے چیز دیکھا گیا ہے کہ جلوس میں نوجوان موبائل لے کر کے اور گیم کھیلتے کھیلتے چلتے ہیں اگر ایسا ہے تو پلیس مہربانی کریں کہ نہ جائیں اس لیے کہ اس سے آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا نقصان بڑا ہوگا کہ آپس میں حسی مزاد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہ بھی نہ کریں اگر ایسا کرنا ہے تو نہ جائیں اس لیے کہ حسین کو حسین کے پاس عزاداروں کی کمی نہیں ہے حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے اگر حسین کو کربلا میں بھیڑ چاہیے ہوتی تو بہتر نہیں ہوتا ہے محسارے جتے یزید کے پاس سے سب حسین کے پاس ہوتا ہے حسین کو کونٹیٹی نہیں چاہیے کولیٹی چاہیے تو آپ کولیٹی بن کے اگر سفر کرنا ہے تو کیجئے اگر نہیں کرنا ہے تو کسی وقت یہاں سے تھوڑی دور چل کے واپس اپنے گھروں کو چلے جائے آرام سے دوئیے موبائل کو لیے اور حسین و داگ جو کربلا میں کیجئے اس لیے کہ یہ اربائین ہے اربائین کے معنوں کو سمجھئے ہم اربائین وقت جا رہے ہیں اربائین کے لیے نکھنے یہ عشق سفر امام حسین ہے اس کو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے جب آپ نکلیں گے یہاں سے تو اکیلے میں سوچیں گے اپنے کو رکھیں گے اور سامنے حسین اس کے بعد سوچیں میں ہوں حسین پھر سوچیں آپ حسین نے مجھے کیوں بولایا ہے کس لیے بولایا ہے اس کو سوچیں کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے حسین نے مجھے کیوں منتخف کیا ہے اس کو سوچیں تو جب یہ سوچتے سوچتے چلیں گے نا تو کس وقت مغل مذہر پہنچ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ بالکل مغل مذہر کے دروازے پہنچیں گے اور پورا چلنا جب آپ حسین کو سوچیں گے تو پورا چلنا عبادت میں شمار ہوگا لیکن اگر آپ ایسی ویسی دنیا داری کی باتیں کریں گے تو آپ کا جانا حسین کو بھی ناغوار گزرے گا اور اللہ کو بھی ناغوار گزرے گا مل کر کے صلوات پڑھیں ساتھ اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین رحم اللہ من قرح الفاتحہ اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اینا بے والایت حمیر المومنین علی ابن طبیطہ لفظ یہ جو ہم بوق پہ چلتے ہیں یہ بارہ سو اککاسی ایسی میں آغای مرتضی شیخ انساری نے شروع کیا تھا اور ایک زمانے تک یہ چالو رہا اس کے بعد اس کو مہدیس مرزا حسین نورالی نے شروع کیا تھا جو نجس سے کربلا ووک پہتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ووک کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اس کا کوئی معنی نہیں بنتا اس کا کوئی کچھ وہ نہیں ہے بس یہ کیا ضرورت کیا ہے یہ نکالنے کی بہت سے ایسے ذہن والے لوگ ہیں لیکن اگر بڑے بڑے مشتہدین اور معصومین کی حدیث معصومین کا قول اگر حسین امام حسین علیہ السلام کی عذاب کیلئے نہیں ہوتا تو شاید ہو سکتا تھا ہم بھی ان کے بات تو میں آجاتا ہے کہتے صحیح میں یہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا لیکن امام حسین کی عذاب داری کے لئے جو معصومین علیہ السلام کے قول ہیں وہ ایسے ایسے قول ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں بھائی اگر ہم تمہیں حسین کی ازاداری کے فائدے کھول کے بتا دیں تو تم اپنے گھر جانا گوارہ نہ کرو تم دن بھر رات بھر فرشی ازا میں بیٹھے رہو اس کا اگر سواب تمہیں بتا دیں کھول کے یہ اتنا مقدس ہے صرف ایک پانی پلانے کا سواب یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ عام بندہ کسی کو ایک جرہ آب ایک جرہ آب کسی کو پلا دیں کوئی ایک بندہ عام بندہ کسی عام بندے کو ایک جرہ آب پلا دیں تو فرماتے ہیں اس کا سواب اتنا ہے کہ وہ روز محشر سو بڑے بناہگاروں کو بخشوانے کا حق رکھتا ہے اگر کوئی ایک جرہ آب کسی کو یوں ہی پلا دیں تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ پروردگار اس سے کہے گا کہ تو سو بڑے گناہگاروں کو بخشوانے تو ذرا سوچیں کہ کوئی اگر حسین کے نام پہ کسی کو پانی پلائے گا تو اس کا سواب کتنا ہو جس حسین کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کے نام پہ اگر کوئی ایک روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ اس کا مقروض ہوگا اللہ اس کا خرصدار ہوگا یہ حدیث ہے معصوم کا قول ہے کہ اللہ اس کا خرصدار ہوگا یعنی وہ شیر آپ نے سنا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جو بندہ حسین کے لیے ایک روپیہ خرچ کرے گا اس کے لیے یہ قول آیا ہے کہ وہ اللہ اس کا مقروض ہوگا اور کہے گا تو بتا تجھے کیا چلے ذرا سوچیں کہ یہ جو اپنے گھر سے آپ نکل کے سفر کر رہے ہیں یہاں سے وہاں جاتے ہیں نیت کیا آپ کی کہ مولا کاش اگر کربلا گلالتے تو نجف سے پیجل چل کے کربلا آپ کے حرم تک آتا ہے یہی نیت ہے دل میں دل میں یہی نیت ہے نا مولا آپ کی محبت میں چل کر کے کربلا نجف سے کربلا جاتا اس کے علاوہ تو کوئی نیت نہیں ہے یہ آپ کا ایک ایک قدم سواب میں گلتی ہوتا ہے ایک ایک قدم بڑھانا حسین کے لیے نام حسین کے لیے چاہے آپ یہاں سے دس قدم پچھل کر جائیں خدا کی قسم ازاداری کے لیے ایسے ایسے قول موجود ہیں معصومین کے رسول خدا فرماتے ہیں ازاداروں کے لیے کہ میں اپنے ہاتھ سے ازاداروں کو آپ یہ کوسر سے سیراب کروں گا حضرت علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب تک وہ جنت میں رہے گا میں اس کو کبھی دائیں رہوں گا کبھی بائیں رہوں گا یہ صرف ازاداری کے لیے فرمایا معصوم فرماتے ہیں کہ تم اسے کیا سمجھتے کیا ہو اس کی اہمیت کو تم نہیں سمجھتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے لوگوں نے اپنی اولاد دے دی ہیں اس کے لئے اور حسین نے واپس کر دیا ایک بندہ تھا وہ ہر سال امام حسین کی نیاز کرتا تھا نظر کرتا تھا لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ گھر کے پرکن بھی بگ گئے بڑا اداس تھا مولا جس طرح سے ازاداری کرتا تھا لگتا ہے اس سال نہیں کر پاؤں گا رو کر کے آسمان کے طرف دیکھ کے کہتا تھا تھوڑا اور وقت گزار دے محرم کا چاند نکلنا مت کچھ نہیں ہے لیکن کیا کرے محرم کا چاند نکل گیا کچھ بھی نہ تھا اس کے پاس گھر میں بیٹھا رو رہا تھا بی بی سے پوچھا کچھ ہے کہ بھرتن تک بھی گئے ہیں کہ کوئی سکیمتی سامان ہو تو بتا اسے بیج کے حسین کی ازاداری کریں اس نے کہا ہاں ایک کیمتی سامان ہے کیا ہے؟ کہ ہمارے بچے بچوں کو بازار میں بیج دے حسین کی ازاداری ہو جائی لے کے چلا اور لے جا کر کے بازار میں بچوں کو بیج کے آ گیا اور اس کے بعد دس دن تک حسین کی ازاداری کی لیکن ماں کا دل ہوتا ہے نہ کبھی کبھی تڑپ جاتا ہے ماں کا دل تھا تڑپ گئے بچوں کے لئے فرش ازادارالی دیکھا تڑپ گئے کسی نے آ کر کے دک پل بات کیا اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا باہر بچے کھڑے ہیں بچوں سے کہنے لگی کہ چاہ تم بھاگ کے آئے ہو کہا نہیں امہ ہم بھاگ کے نہیں آئے ہیں پتہ نہیں کوئی بورانی چہرے والا تھا جو ہمیں خرید کے لے گیا تھا اس نے ہماری بڑی خدمت کی اس نے آج اپنے بھائی سے کہا عباس جو ان بچوں کو ان کے دھر چھوڑ آو ان کے ماں باگ بہت پریشان ہے رو رہے ہیں اما ایک اور شخص آیا اس نے ہمیں گھوڑے پسوار کیا ہم اس کے پیچھے بیٹھے ہمیں سملنا تھا تو ہم نے دونوں ہاتھ سے چاہا کہ اسے پیچھے سے پکڑ لیں جب ہم نے پکڑنے کی کوشش کی تو ہم نے محسوس کیا اس کے بازوں نہیں تھی وہ ہمیں یہاں آ کر کہنے لگا بچوں اتر جاؤ اور اتر کے اپنے ماں باپ کے پاس جانا اور جا کے کہنا کہ جو چیزیں ہم دے دیتے ہیں اس سے واپس نہیں لیا کرتے ہیں چیخ مار کر اوپت خسین امارا اتنا خیال دے آج ہم عربعین منانے کے لئے جمع ہوئے ہاں آج سے چودہ سو سال پہلے ایک بہن چیزی سے بڑا ارمان تھا کہ بھائی کا عربعین منائے لیکن آئے کیا کہنا کربلا میں جب قید ہونے لگی نا تو قید ہونے کا انداز یہ تھا کہ یہ ہاتھ جو آپ نے سنوے لیں کہ زینب کے ہاتھ پسپوچ سے باندے گئے تھے یہ اس طرح سے کر کر کے قیدیوں کے ہاتھ دونے ہاتھ یوں کر کے رسی سے گلے پہ ہاتھ باندیے جاتے ہیں اب آپ سوچیں کہ جب اس طرح سے ہاتھ باندیے جائیں تو جس کے ہاتھ بن جاتے ہیں وہ کتنا مجبور ہو جاتا ہے جب گیارہ محرم کو میتوں کے بیچ سے زینب گزرنے لگی نا تو گزرتے گزرتے ایک مطبع چیخ مار کے کہنے لگی حسین حسین کہاں ہے آواز دو حسین آواز دو حسین کہاں ہے میں جا رہی ہوں آواز دو حسین میری بڑی تملہ تھی کہ میں کربلا سے جاتے جاتے تیرا چہلوں کر کے جاؤں لیکن بھائیہ انہوں نے مجھے قید کر لیا ہے ابھی بی بی رو رہی تھی آواز دے رہی تھی کہ ایک پتھروں کو دھیر سے آواز آئی زینب میں یہاں ہوں زینب میں یہاں ہوں زینب نے اب انہوں نے آپ کو اوڑ کے اوپر سے زمین سے اس طرح سے گرایا جیسے حسین اکبر کے لاشن اپنے آپ کو گرائے تھے جناب زینب کوہنیوں کے بل چل کر کے اس میت کے قریب آئی جب کوئی میت کے قریب آئے اور اس میں پتھر ہوتا ہے تو پتھر کیسے ہٹاتا ہے ہاتھوں سے ہٹاتا ہے نا زینب کے ہاتھ بندے تھے زینب نے کوہنیوں سے پتھر کو ہٹانا چرو کیا جب پتھر تھوڑے سے ہٹ گئے حسین کا کٹا ہوا سر نظر آیا جیسے حسین کے لاشے کو دیکھا رو کر کہتی حسین مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا آواز آئی میرے سر کو چھوڑ مجھے بتا تیری چادر کہاں گئی رو کر کے کہتی حسین ظالم میں نے لوٹ لیا حسین جنہوں نے میرے اکبر کو مان ڈالا انہوں نے میرے چینرہ لوٹ لی ہاں یہ قید کر کر کے شام لے جائی گئی چہلوم نہیں بنانے دیا گیا اللہ نہ کرے کہ کوئی بہن ایسی ہو کہ جو سال بھر تک بھائی کے پید کے انتظار کرے کہ بھائی کا چہلوم بنائے دل میں قصد کر کے رہ جاتی تھی لیکن ہاں ایک دن وہ آیا کہ آدھی رات کو یزید اپنے محل میں آکے بیٹھا اس نے سجاد کو طلب کیا امام تشریف لائے کہا کیوں بلایا ہے اتنی رات کو کہ سجاد ہم تمہارے لیے خوشکبری ہے امام فرماتے میرا گھر آ گیا اس نے کہا نہیں کہ میں حسین آ گیا اس نے کہا نہیں مولا فرماتے پھر کہا ہے کہ خوشکبری دے رہا ہے تو نے تو میرا گھر لڑ لیا ہے اس نے کہا سجاد ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں رہا کرنا چاہتے ہیں سجاد دیکھا یہ بتا رہا ہو کر کے میں کہاں جاؤں میرا گھر تو تو نے ویران کر دیا ہے تو بتا میں کہا جاؤں اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم تم قریب ہی جاؤ شام چھوڑ دو امام نے فرمائی یہ بتا یہ بتا تو میرے بابا کو قطع اس لیے کیا ہے تو میرے بابا سے بیعت مانتا تھا میں سے تیرے پاس ایک سال تک رہا میں نے تیری بیعت لی کی پھر تو مجھے آزاد کرنا کیوں چاہتا ہے سچ بتا اس نے کہا سچائی یہ ہے کہ جیسے کچھ دن پہلے تو نے دفن کیا ہے نا قید سانے میں اس بچی کی آواز مجھے زندہ نہیں رہنے دیتی امام نے فرمایا کیا ہوا کہ میرے محل سے آواز آتی ہے سکینہ کے رونے کی بابا حسین بابا حسین کہتی ہے سکینہ روتی ہے سجاد تو چلا جائے یہاں سے امام نے کہا ٹھیک چلا جاؤں گا پہلے میں اپنی وارث سے پوچھ لوں اس نے کہا تیرا وارث حسین تھا جو مارا گیا اب تو خود وارث ہے مولا نے فرمایا نہیں میں وارث نہیں ہوں میری وارث کا نام زہنب ہے میں پہلے اس سے پوچھوں گا پھر جاؤں گا اس نے کہا آم ہے تیرے کہ تیرے دلے کے توخ نکلوا دوں اس نے توخ نکلوا دیئے زنجیر نکال دیئے اب امام سجاد قید کھانے میں آئے علی تی بیٹی خاک پہ نماز پڑھ نہیں تھی امام سجاد نے آئے کہ زہنب کے تلوے گا وہ سن لیا اپنے بی بی نے اٹھ کر کے سجاد کو دیکھا بی بی پوچھتی ہے سجاد تیرے زیورات کہا کہ میرے لال کہا امام یزید نے بولایا تھا اس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں بی بی نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں بھی سجاد میرے حسین کا میرے اکمر کے میرے آباز کا میں نے سیوم تک نہیں کیا میں نے چہلوں تک نہیں کیا اس سے کہ میں شرطوں کے ساتھ نکلوں گی مولا نے فرمایا حکم کرے کہا سب سے پہلے دین اوٹ کا انتظام کروا کہا حکم کہا اس کے بعد اسے کہنا جو میرا سرمایہ لوٹا مجھے واپس کر دے کہا حکم کہا اس کے بعد ایک گھر خالی کرائے جب آپ نے حسین کا دلبر کے ماتب کروں کہا حکم کہا اسے کہنا میرے جتنے سر ہیں وہ سارے سر واپس کر دے مولا نے کہا حکم کہا حسین ایک اور بات بی بی نے کہی سجاد زمین کے بیٹھ کے رونے لگے یزید کے دروار میں آئے امام نے کہا ہماری کوئی شرطیں ہیں اس نے کہا جلدی بیان کر امام نے پہلی شرط بیان کی کہ مجھے ایک کمرہ خالی چاہیے جس میں میری امہ ماتن کرنا چاہتی ہے کہ دے دیا کہ پھر کہ مجھے تین اوٹ چاہیے کہ دے دیا کہ پھر کہ جتنے سر شہید ہوگی تو وہ چاہیے اس نے کہا دے دیا امام نے کہا جو ہمارا سروایہ لوٹا تھا وہ واپس کر دے اس نے ہس کے کہا سجاد وہ تو نہیں ملنے والا امام نے پہل کیوں کہ اس لیے کہ جو سامان لوٹا گیا تھا وہ چھتیس ملکوں نے ملک کے لوٹا تھا سجاد وہ نہیں مل سکتا امام ایک مطبع زمین پہ بیٹھے چین مار کے روئے اس نے کہا کیا ہوا کہ یزید ایک اور چیز ہے وہ واپس کر دے وہ کہتا ہے کیا تیس کہ میری پھوپیوں کی چادر واپس کر دے اس نے کہا سجاد چادر کیا کرے گا کہ لے کے کرملا جاؤں گا میرے اپوں کی قبر پہ بچھاؤں گا میرے بابا کی قبر پہ بچھا کے کہوں گا اس وقت ہم مجبور تھے ہم قوت نہ دے سکے اس نے سارا سامان دینے کا وعدہ کیا سامان دیا گیا امام کے پاس ایک ایک سامان آیا اب سر آنا شروع ہوئے ایک ایک سر آیا ایک ایک بی بی پھلت کر کے ایک ایک سر کو لینے لگی اکتبر کا سر آیا لیلہ نے احترام سے لیا قاسم کا سر آیا امب فروانے لیا سارے سارے کے کر کے لینے لگی ایک مرتبق پہرام برپا ہو گیا کہ اب آس کا سر آ رہا ہے زینب علی کی بیٹی زمین سے کامتے ہوئے اٹھی اٹھ کے کہتی اللہ میرے میرے لال کے سر مجھے دے دو بی بی لوں بابا آگے بڑی اب آس کی زوجہ نے کہا بی بی اگر آپ مرنہ مانے اب آس کا سر مجھے دے دے جناب زینب نے سر حوالے کیا بی بی لے بابا نے سر کو اپنے برکے میں چھپایا چھپا کر کے قیش کھانے کی طرف جانے لگی جناب زینب فرماتی کہاں جا رہی ہے کہ مجھے بی بی سکینہ سے کچھ باتیں کرنی ہے بی بی نے کہا جاؤ جناب لبابا نے سر کو رضا پر چھپایا چھپا کہ اب آج جناب سکینہ کے مزار کے قریب آئی قبر پہ آگے پیتا نے سر کو رکھا رکھ کے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہتی بی بی ماہب کر دے اب وہ وڑا جرمیتا ہے سکینہ کا قبر لردنے لگا آواز آئی چچی جلدی سے میرے سینے پر رکھے ارے اس نے میرے سینے کو سکوم دیا ہے چچی چچی سے میرے سینے پر رکھے کافلہ رفظت ہوا اب جہ سے ہی کافلہ کربلا پہنچا بی بی زینب نے کہا میرا سچان میرا حسین کا ہے کام اب وہ دور میرے حسین کی قبر ہے علی کی بیٹی نے اب انہاب نے آپ کو مو کے پل زمینے جاگ پہ گرایا اے حسین اے حسین کہے کہ حسین کی قبر پہ آئی جب پرسہ دے لی تو امام سجاد سے کہنے لگی میرا عباس کہا ہے کہا وہ ملے کے جلتے ہیں ساری بی بیوں کو لے کر کے جناب عباس کے قبر پہ لائے زینب نے قبر کو دیکھا چھوٹی سی قبر دیکھی بی بی کہتی ہے میں نے تُس سے کہا تھا عباس کی قبر پہ لے جل تُو مجھے از گھر کی قبر پہ لیایا ہاتھوں کو جھوڑ کے غریب کہنے لگا ماں تیرا عباس جتنا ملا میں نتابن کر دیا یہ کہ کہ امام نے چاروں طرف بی بیوں کو بٹھایا بٹھا گتا بھی اسے قبر عباس میں ہاتھ رکھے میرا مولا کہتا ہے امو امو تیر کہا کے شبشیر کہا کے مر جانا آسان ہے امو ذرا اپنی قبر سے باہر نکل اور پہچان کے بتا اس میں تیری زینب کون ہے امو شاہد کے تازیانے نے تیری زینب کے چہرے کو بدل دیا امو اٹھ کر کے مجھے شاہد